چوراں اپنے اپنے نہیں مانتے ہیں کہ پرماتما کو یہ ہے بہن جدہی ہیں بہن تو جو مانتے ہیں انہوں کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ پہلے پہلے پرماتما کیا ہے کیونکہ ان کا بھی یثارت نالج ہونا چاہیے ایک پرماتما کی ہی وشہ ہے جس کے لیے اپنے سنسار میں کہیں ہیں سبھی طرف اس کے لیے انہیک آنیک باتیں ہیں کوئی پرماتما کے لیے کچھ بتلاتے ہیں کوئی پرماتما کے لیے کچھ کوئی کیسا کوئی کیسا جو اگر مانتے ہیں تو پھر اس کے لیے انہیک آنیک بیچار ہے ابھی یہ بھی سمجھنے کی بات ہیں کہ جو چیز ہے اور مانی جاتی ہے تو ان کی نالج بھی ضرور ہونی چاہیے اگر کئی ان کے لیے بیچار ہیں تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی مجھ ہی بات ہے کیوں ایک چیز کے اوپر اتنے بیچار کیوں ہونے چاہیے ایک آدمی ہے یہ پھلانا ہے جیسا ہے جو ہے اس کے لیے سب کے پاس ایک ہی ہونا چاہیے بھائی یہ لوجی ہے اس کا occupation کیا ہے یہ کون ہے یہ کیا کرتا ہے تو ان کا ایک ہی سب کے پاس knowledge ہونا چاہیے یعنی ان کا پریچ ہے ایسے تو نہیں کہیں گے نہیں کوئی کہیں گے نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے ایک ہی چیز کے لیے اتنے بیچار کیوں ہونا چاہیے جو اگر ہے اتنے بیچار تو یہ سمجھنا چاہیے اس بات میں کچھ رولا ہے یعنی ان بات کو یتھارت جانا نہیں گیا ہوا ہے اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جس وشہ کے اوپر ورماتما کی جانکاری کے وشہ کے اوپر اتنا انیک آنیک بیچار ہے اب اس کی جانکاری یتھارت کون دے ہوئے کہ آخر بھی وہ کون ہے اس لیے ہی ان کے جانکاری کے لیے خود اس کو یعنا پڑتا ہے اس کو اپنا پتا بھی میرے دوارا پڑھنے کا ہے اور میرا پتا بھی میرے دوارا کہ میرا تو کوئی کریٹر نہیں ہے جو میرا پتا دے اگر میرا بھی کریٹر میرا بھی کریٹر اگر کریٹر کے اوپر کریٹر جو آخر تو کوئی رہیں گا جس کا کوئی کریٹر نہیں ہے تو کوئی تو گاڈ کہیں گے اس لیے باپ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا کوئی کریٹر نہیں ہے تو میں تو کیریٹر کس کا ہوں منش آتماوں کا آتمایں بھی واسطہ کر کر کے انعادی ہیں کوئی ان کا بھی کوئی کیریٹر نہیں ہے پرنتو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ منش آتماوں کا کیریٹر گنا جاتا ہوں اسی خیال سے کہ میں آ کر کر کے آتماوں کو اپنی complete purified stage جو ہے اسی پر لے آتا ہوں تو purified بنانا آتماوں کو یہ میرا کام ہےزی لیے میں کیریٹر گیا ہوا ہوں باقی ایسے نہیں ہیں کہ کبھی آتمایں بھی نہیں ہیں آتماں بھی immortal چیز ہیں لیکن یہ دونوں یہ اناتی ہیں تو دونوں اناتی اوناسی ہونے کے ناتے جیسے پرماتما کا کوئی کیریٹر نہیں ہے ویسے آتماوں کا بھی کوئی کیریٹر نہیں ہے ویسے تو اس منش شرشتی کا بھی کوئی کیریٹر نہیں ہے یعنی منشویان آتی ہیں تو ایسے تو کوئی چیز کا کوئی کریٹر ہوا ہی نہیں پر تو پھر بھی جو اس کو کریٹر کہا جاتا ہے وہ اسی ناتے کہا جاتا ہے کہ وہ آ کر کر کے ہم منش آتموں کو ہماری جو کمپلیٹ سٹیج ہے جس کو پیریفائیڈ سٹیج کہا جائے اسی پر لے آتا ہے اسی لئے ہمارے میں پیریفیکیشن بھرنے کے کارن ان کو ان کا کریٹر کہا جاتا ہے کہ منش کی جیون کی جو سٹیج کمپلیٹ ہے اسی پر منش آتما کو لے آتا ہے تو اسی ناتے ان کو کہا ہی جاتا ہے نیو ورلڈ کا کھریٹر بیسے ورلڈ تو اناتی ہیں ایسے نہیں کہ کبھی ورلڈ ہے ہی نہیں ورلڈ انا دی ہیں پر انتو وہ آ کر کر کے منش کو اسی طریقے سے نیا بناتا ہے یہ پرانے ہو گئے ابھی ہم سب دیکھو اولڈ ہو گئے ہیں پرانے اس کا مطلب ہی ہے آئرن ایج ایٹ ورلڈ ابھی ہے جس کو کائی جائیں گا پرانی دنیا تو ہم سب ابھی پرانے تمو پردھان ہو گئے ہیں ابھی باپ آ کر کر کے پھر ہم کو ستو پردھان بناتے ہیں اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے نئی دنیا اتوہ نئی دنیا کا کریٹر باقی ایسے نہیں دنیا ہی نہیں ہے تو یہ بھی چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ اس کو کریٹر اسی ناتے کہا جاتا ہے پر تو یہ سمجھ نہ کہ جو پرماتما اسی سبھی باتوں کا جو یثارت نالیج ہیں وہ ہی آ کر کے دیتے ہیں اسی لئے اس سبھی باتوں کا نرن ہے یثارت کہ پرماتما کیا ہے اور ہم منش آتمایں کیا ہے اور یہ منشوں کے سرشتی کا چکر بھی کیسے چلتا ہے انہی سبھی باتوں کی یثارت نالیج وہ نالیج فل گاڈی جو ہے نا وہ آ کر کر کے دیتے ہیں اسی لئے ان کو نالیج فل بھی کہتے ہیں کڑیٹر بھی کہا جاتا ہے اور ہندی میں بھی کہتے ہیں پتت کو پاون کرنے والا دکھ ہڑتا سکھ کرتا یہ سب ہی میمہ ان کو دی جاتی ہیں ابھی جس کو دی جاتی ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے نا وہ کون سی چیز ہے ان کو بھی کہیں گے سپریم سول وہ بھی سول ہے ابھی ان کو جو کہیں سمجھتے ہیں سرو ویعاپی ابھی سول کو تو سرو ویعاپی کہنے سکتے ہیں نا یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ کون سی چیز ہیں جیسے ہم آتما ہیں تو آتما اپنے شریر میں ہر ایک ہی آتما اپنے شریر میں اپنی اپنی آتما ہے ایسے نہیں ہے کہ سب کی آتما ایک ہی ہیں اگر ایک ہی آتما ہوتی تو سب کے سنسکار سب کی ایکٹویٹی ایک ہی ہو جاتی پر تو نہیں جتنے منش ہے کتنی آتمایں ہیں تو آتمایں کہیں گے سولز یعنی بہت جتنے منش آج دنیا میں جتنی سنکھیا ہے اتنے آتمایں ہیں تو یہ بھی سمجھنے کی باتیں ہیں ایک آتما تو نہیں ہے نا تو پرماتما بھی جو چیز ہے وہ بھی تو سول ہی ہے نا تو سول جس چیز کو کہا جاتا ہے اور ان کا ہے بھی وہ شاشتروں میں بھی ہے کہ جوتر لنگم آکاری جس کا یا اپنے انبھو کے آدھار پر چتر بھی نکالا ہوگا یہ نہیں ہے سامنے کیا ہے اور پھر آگے لے آؤ تو پرم پتا پرماتما جس کو کہا جاتا ہے یہ کہا ہی جاتا ہے اس سپریم سول کو تو نرہاکار پرماتما جس کو کہیں جس کی پرتما بھی ہمارے بھارت میں بھی یہ شیوہ لنگ کی جو پرتما ہے واسطہ کر کر کے یہ جو رامشور کی آپ لوگوں نے مورتی دیکھیوں گی یہ رام بیٹھ کر کر کے بھی شیوہ لنگ کا پوجن کر رہا ہے اور کئی چتروں میں آپ دیکھیں گے سبھی دیوتائیں بھی شیوہ لنگ کے آگے ریسپیکٹ میں کھڑے ہیں اتوہا ہاتھ جور کر کر کے تو اسے یہ نرہا ہوتا ہے کہ سبھی کا اوچے میں اوچا جو ہے وہ وہی پرم پتا پرماتما ہے تو یہ پرتما جو ہے شیوہ لنگ کی یہ اسی پرم پتا پرماتما کی ہیں تو ان کو ہی کہا جاتا ہے سپریم سول اتوہا نرہاکار پرماتما تو وہ بھی تو آکار میں ہے نا اس کو نرہاکار کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا روپ یا اپنا کوئی بھی آکار نہیں ہے نہیں اس کو بھی کہیں گے یہ تو برا دکھایا ہوا ہے نہیں تو اس کو بندی جیسے بندی ہوتی ہے نا وہ ایک دم تو ان کو کہا پرنتو جوتی کا پرنتو وہ بھی چیز ہے نا ایسے تو نہیں ہے کہ جوتی کوئی فرٹائل ہے پھیلی بھی چیز ہے جو سب میں سرو بیاپک ہوں گی نہیں پھیلی بھی کوئی چیز نہیں ہے جو سب میں اندرب ہو باہر بھی ہو جیسے کہیں سمجھتے ہیں کہ پرماتما وہ چیز ہے جیسے سب میں بیاپک ہے سب میں بیاپک کیسے سول کیسے سب میں بلا بیاپک ہوں گی ہوں گی تو بھی سول ہے نا تو پرماتما بھی تو سول ہے پرنتو ان کو پرم آتما سپریم سول کہا جاتا ہے تو وہ چیز سب میں بیاپکی تو چیز ہی نہیں ہے تو یہ سب ہی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ وہ کوئی بیاپک چیز ہونے کی چیز نہیں ہے پر ایسے کہہ سکتے ہیں سب ان کو یاد کرتی ہیں یاد سب اس میں یاد سب میں بیاپک ہیں وہ بہت ایک الگ ہیں باقی یہ چیز سب میں بیاپک ہے یہ چیز بیاپک کیسے ہو سکتی اسی لئے جو کہیں سمجھتے ہیں پرماعتما سرو بیاپی ہیں پرانتو یہ بیاپ پہلے بیاپک ہوں گا یہ چیز کیسے بیاپک ہوں گی بتا ہے تو سہی نا کوئی باقی فرماعتما کوئی ایسی تو چیز نہیں ہے تو جو ایسی فرٹائل چیز ہو پھیلی بھی جیسے کہیں سمجھتے ہیں جیسے آکاش ہے نا اندر بھی ہے باہر بھی ہے وہ آکاش کی طرح سے پھیلی بھی کوئی چیز ہے پرانتو نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے اکھنڈ جوتی سٹو جس کو انفینٹ لائٹ کہا جاتا ہے جس میں یہ نراکار پرم آتما بھی اور ہم سب سولز رہتے ہیں جیسے اس ایتھر میں ہم سب منش رہتے ہیں تو ہم ایتھر تو نہیں ہے نا ہم منش رہنے والے اس ایتھر میں رہتے ہیں اسی طرح سے اکھنڈ جوتی سٹو میں جس کو انفینٹ لائٹ انگریجی میں کہا جاتا ہے اس میں یہ سول سپریم سول بھی اور سب ہم آتمایں رہتے ہیں لیکن ہم جو رہنے والی چیز ہیں وہ تو سول ہے نا بھلے سول بھی جوتی روپ ہے جوتی پر تو لنگکاری یعنی ان کو کہیں کہ وہ بندی وہ اپنا سمسکار ہرے کے سمسکار روپ آتما ہے تو اسی لئے وہ سب پھیلی بھی چیز میں یا پھیلاؤں میں آنے والی تو چیز ہی نہیں ہے نا اسی لئے یہ جو کہیں مانتے ہیں کہ پرماتما سرو بیعاپی ہیں اور ایک تو وہ چیز نہیں ہے بیعاپک ہونے والی اور دوسری اس کے بیعاپک ہونے کا کوئی مہتو نہیں ہے اگر بیعاپک ہے تو بیعاپک ہو کر کر کے ہمارے لئے کیا اس کا مہتو ہے ہمارے پاس بیعاپک ہوتے ہم دکھا شانتی میں بھی ہیں بیعاپک ہوتے آج ہماری دنیا میں کئی ادھرموں کے کام بھی ہو رہے ہیں تو کیا پرماتما کے بیعاپک تاکہ ہوتے بھی اور ہماری جیون دلتی رہے یا ہمارے سے کوئی ایسے اکرتویر کام ہوتے رہے اور ہم دکھا شانتی میں آتے رہے یہ کیا ہوا اس کا بیعاپکتہ کا کیا مہتو ہوا تو میں تو آج کوئی بڑا آدمی بھی ہاظر ہوتا ہے نا کوئی میں دیکھو ہمارا پرائیم منسٹر تھا تو ہاں کوئی کے حاضری میں ایسے بڑے آدمی میں کوئی بھی ایسا کام اُلکا ہو جاتا ہے تو کہتے بھائی تمہارے حاضری میں اور ہمارا دیش یا ہماری جن کا ایسی دکھ ہی ہے تو آپ کا پرائیم منسٹر یا ایسے ہونے سے فائدہ ہی کیا ہے تو اگر ہمارا پرماتما جو ہے سکردہ تھا وہ اگر اومنی پریزنٹ ہوتا اور سب میں بیعاپک ہوتا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کی پریزنٹی میں اور ہم ایسے دکھ اور اشانتی تو اس کے پریزنٹ سے فائدہ ہی کیا ہوا تب تو کہتے ہیں جیسے کوئی یہاں کام نہیں کرتے تو اس کو کہتے ہیں میریسٹر وہاں اُترو اُترو دیکھو اُترو آرے تُو اب سنبھال نہیں شکتے ہو تُو جنٹا کی سیوہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو اُترو اُترو آ تو ابھی اگر گارڈ ہومنی پریزنٹ ہے اور ہم ایسے دکھ اور اشانتی میں پڑے ہیں تو اس کو بھی کہنا چاہیے لیں تُو پریزنٹ رہ کر کر کے یا حضرہ حضور ہوتے تمہارے ہمارا کیا خائدہ کرتے ہو اسے تو نہ ہوتا تو اچھا ہوتا تمہاری حاضری میں اور ہم ایسے دکھی اور اشانت منش اور ہمارے کرتو اور ہی بڑے جس کو آج کہتے بھی ہے کہ برشتہ چار دنیا ہمارا آسرن اتنا بگرتا جائے اور ہماری دنیا اتنی دکھی ہوتی جائے تو پھر گارڈ کے اومنی پریزنٹ ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے تو ایک تو ان کا فائدہ نہ جائے دوسری وہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو وہ چیز بیٹھ کر 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 کے سب میں بیاپک رہی اسی لئے یہ بھی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ جس کو پرم آتما کہا جاتا ہے وہ سول ہے ان کا اپنا نولیج فل ان میں اپنے سب ہی ہم آتماوں کا نولیج ہے کہ ہم آتمایں کیسے اوپر تھی یعنی اوچی تھی اوپر کا مطلب ایسے نہیں ہے یہ سب اس کے پاس نولیج ہے اسی لئے اس کو نولیج فل کا جاتا ہے اور وہ اپنے ٹائم پر آ کر کر کے نولیج دیتے ہیں اور پھر آ کر کہ ہم منش آتما کو نولیج کے تھرور وہ ہمارے میں طاقت بھرتے ہیں جس سے ہماری جیون کو سکھ اور شانتی پرابت کرتی ہیں ہم اور یہ کرانے والا نمیت بنتا ہے تو ان کا کرتو یہ ہو گیا اور ان کا جو اپنا سنکار ہے نولیج دینا اور سب کا نولیج ان کے پاس رہنا تو وہ تو کوئی چیز ہے نا ایسے نہیں کہیں کہ کوئی فرٹائن یا پھیلی بھی چیز ہے یا سب میں بیاپک کوئی چیز ہے اگر بیاپک بیٹھ کیا کرتا ہے ان کے بیاپک ہونے کا کوئی تو خائدہ یا کوئی تو گھن چلنا چاہیے نا تو جب ہی چیز ہے نہیں تو ان کو ہم کہ سکھیں کہ وہ omnipresent ہے اس لئے ایسا کہنا اور ہی پرم آتما کی گلانی کرنی ہے اگر ہم ایسے سمجھیں کہ ہاں ہزرہ حضور ہے یا وہ omnipresent ہے وہ بیاپک ہے تو ان کے بیاپک تاسے ہمیں کیا فائدہ ہے نہیں ہمارے ہر ایک میں اپنی اپنی آتما بیاپک ضرور ہے لیکن ہم اپنی آتما میں بھی تمو پردھان ہے اس لئے ہم اپنی آتما میں بھی تمو پردھان ہونے کے کارن ہمارے کرتو جو ہے نا وہ اُلتے چل پڑے ہوئے ہیں اس لئے ہم دکھ اور اشانتی میں ہیں وہاں تو کوئی پرماتما کے omnipresent یا ان کے بیاپک ہونے کی بات نہیں رہی یہ تو ہر ایک کرم کے حساب میں ہر ایک اپنی اپنی آتما اپنا اپنا سرم کا حساب جو کچھ بنایا ہے اس ہی کا اپنا نتیجہ بھوگ رہی ہے اس میں اس کے omnipresent ہو کر رہنے کا بھی کیا مطلب ہے یا کیوں رہے رہنے کی تو کوئی بات نہیں کئی سمجھتے ہیں وہ ہی تو چیتن سرطہ ہے پیر بھی چلتا یا ہم بولتے ہیں اگر وہ پرماتما نہ ہوتا تو یہ چیتن تان ہوتی تو ایسی لئے کہیں سمجھتے ہیں وہ چیتن تا پرماتما کی ہے پر تو ایسی بات نہیں ہے چیتن تو آتما بھی ہے آتما کو بھی کہا جاتا ہے ست چیتان سرو یعنی وہ بھی چیتن ہے پرانت وہ چیتن تو آتما اپنا دیکھو سریر سے جب آتما نکل جاتی ہے ایک سریر آتما چھوڑتی ہے دوسرا لیتی ہے تو dead body پڑی کیا نکل گئی آتما نکلی نا تو آتما کو چیتن کہیں گے نا ایسی سوری کہیں پرماتما نکل گیا کہیں آتما نکل گئی آتما میں بھی اپنی چیتن کا تو ہے نا جو سریر میں تھی تو سریر کے دوارہ آتما بولتی تھی اور چلتی تھی سب ہوتا تھا جب آتما نکل گئی تو body پڑی ہے پھر کچھ ہاں چلتی پھر باڈ تو کچھ نہیں ہلے چلے گی نا آتما نکل گئی تو آتما نکل گئی کہیں گے نا اس نے جا کہ پھر جو سری لیا وہ چلنا پھر شروع کریں گا یہ سب چیزیں سمجھ نکل ہیں کہ آتما بھی اپنے گنا میں چیتن ہے ایسے نہیں کہیں گے صرف پرماتما چیتن ہے آتما بھی چیتن ہے تو آتما میں اپنی چیتنت کی ستا ہے تو وہ چلنا پھر نا ہے ہر ایک کا وہ آتما کی چیتنت باقی ایسے نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی پرماتما ہے تب ہی چلتا پھرتا ہے اگر پرماتما نہ ہوتا تو چلتے پھرتے کیسے چلنے پھرنے کے لیے کوئی پرماتما کی چیتنت ماننا یا پرماتما کو چیتن اسی طریقے سے ماننا یہ بھی رون تو یہ سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ نہ ہے کہ پرماتما واسطہ کر کے کیا ہے بھلے ہمارے بھارت میں اس کی پرطما کی یادگار پوری مانی جاتی ہیں پرنس یتھار اتھار اتھر سے نہ جاننے کے کارن کہ یہ اتنی شیو لنگ کی بیٹ کر 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 کے مانوش کو دیو بنایا ہے پاکی ایسے نہیں دیو کارن نے کوئی بیٹ کر 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 کے پو جن کیا ہے یہ تو چترکار نے چتر پیشے بنائے ہیں باقی ایسا نہیں ہے کوئی سچ رام نے کوئی بیٹ کر کے پو جن کیا ہے پر ایسا رام اور ایسا کرشن جیسے منش جو تھے دیو تائیں وہ کیسے بنے تھے ان پرمات مانے آکر کر 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 پیلی 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 بنا کر کر ایسا منش کو پاون بنایا تھا پھر ان کی یاد گاروں میں چتر کار نے بیٹھ کر چتر بنائے ہیں باقی ایسے نہیں کہ انہوں نے بیٹھ کر کوئی انہوں کو پو جا ہے تو یہ سب چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ نے کا ہے کہ پرمات ما کیا اور ہم آتما کیا اور ہم آتما کیسے نیچے آتی ہیں اٹھات تمو پردھان بنتی ہیں اور پھر ہم آتما کو ستو پردھان بننے باقی اسی پرم آتما کو سپریم سول کو نہ تمو پردھان بنتا ہے نہ ان کو ستو پردھان بننے کی کوئی بات ہے یہ ایک سول ہے جو جنب مرن رہت ہونے کے کارن ان کو نیچے اچھے ہونے کی کوئی بات ہی نہیں اس لئے ان کی میمہ ہے کہ اچھے مانش بنانا یہ کس نے بنانا اس نے پرم آتما تو مانش کو بھی اچھے میں اچھے بنانے والا یہ سب سے اچھو گیا اس لئے ان کی میمہ ہے کہ اچھے تے اچھا بھگوان وہ بھگوان ہی مانش کو اچھا بنائے گا مانش مانش کو اچھا نہیں بنا سکتی تو یہ سب چیز کو اچھ طرح سمجھ نے کا اس لئے برم آتما جو چیز ہے وہ ان ہی کہا جائیں گے اب یہ چیز تو کوئی سرو یا سب میں کیسے آئیں گی جیسے سول سب میں کیسے آئیں گی سول آئیں گی تو ہر ایک اپنا اپنا آتما اپنا اپنا کرما چھوڑیں گی دوسرا لیں گی باقی ایسے تو نہیں کہیں گے سب میں ایک ہی سول ہے سب کی اپنی اپنی سول ہے ہر ایک شریر کی اپنی سول دیکھو اپنا کرما کا حساب تمہاری آتما کا اپنا کرما کا حساب ابھی تم شریر چھوڑ کر دوسرا شریر لیا تیسرا لیا جو تھا لیا یا کچھ تمہاری آتما کے اپنے کرما کا حساب سے تم نے اپنے شریر کو لیا ایک چھوڑ دوسرا تو ہر ایک آتما کا اپنا انیک جنموں کے تھاتے کا اپنا حساب تاب ہوا اس میں سب میں ایک ہی ٹائم پر ایک آتما سب میں بیاپک وہ تو بات نہیں ہے تو جیسے آتما بیاپک بات نہیں ہے ویسے اس کو بیاپک ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے اور نہ کوئی بیاپک ہونے سے کوئی مہتو کا نکل کی بیاپ ہونے سے کوئی فائدہ ملتا ہے فائدہ کیا ملے گا تو یہ سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کبھی ان باتوں کو اچھی طرح سے کوئی سمجھ سکتا ہے تو اس کے لئے چاہیے ٹائم اور اس کو اچھی طرح سے یہ کوئی ایسے کلاسوں میں بھی سمجھ جانے کی چیز نہیں تو کوئی اکیلے آکر کر اور اچھی طرح سے ان باتوں کے اوپر سنے اور سمجھ پھر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو کچھ بھی سکتے یہاں کلاس میں کوئی پوچھ نہیں سکتے کیونکہ سب کوئی باتیں سکتے ہوں نہیں یہ جو ہم بہت کار سے سنتے آئے یہ منشوں کے دوارہ سنتے آئے ہیں یہ امارے شاکر گرانت آدی بھی جو ہے وہ بھی منشوں نے لکھا ہے اسی لئے یہ سب ہی منش کی مت ابھی ہم کو مل رہی ہے سیم پرم 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 جاتا ہے اور کیا بتلاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور تم منش بھی کیا ہو تو انہی باتوں کو سنتے آئے تو اس لئے یہ نہیں ہے کہ بہت کار سے چلی آئی ہے اس لئے وہ ستیا ہوں گی نہیں پرم ایسا ادھرم یعنی اجیان ہوتا ہے تب میں آتا ہوں تو اس تم کو بھولو اور ارجن کے مثال میں ہے نا گیتہ میں ہی ہے کہ یہ سب جو تم کو گرو آدھی یہ سب ہی جو تم پڑھانے والے جس نے تم کو پڑھایا ہے ان سب کو بھولو کہانے اس میں تو مارو یہ درون آچاریا بھیشم پتام آدھی آدھی جو تم ارے گرو کھرے ہیں ان سب کو مارو پر تم مارو کو ہنسا کے لئے تو نہیں بھوگان کہیں کہ ان کو سب گلہ کٹو ان کا مطلب یہ تھا کہ ان سب کو بھولو جو تم کو ان پڑھایا سکھایا تو ان گرو کو بھولو اور یہ ماما کا چاچا بابا بھولو اور جنہوں نے بھی جو بھی ہمارے سب یہ رشتے ہیں ان کو بھول کر کہ میرے سے اپنا رشتہ جو رو ارثات من من بھول گیتہ میں بھی ہے نا من کو اب نرانتر میرے میں لگاؤ باقی یہ سب باتیں بھول جا کیوں بھول وائی کیونکہ وہ سب باتیں منشو کی تھی منشو منشو کی مدی تم کو یتھارت نہیں دیں کسی لے کار سب باتوں کو بھول کر اب جو میں سناتا ہوں انہی باتوں کو سن اور اسی کو سن کر اسی پر اب چل تو تُو اپنے سورگ کا عادی کا پا سکیں گی تو یہ جو اب ہم سن رہے ہے نا یہ منشو کی ہم کو knowledge دینے والا دادا نہیں ہے دادا کو بھی knowledge دینے والا یہ تو اس نے بیٹ کر 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 دیا ہے اپنا پڑی چہ اور ہم سارے منشو سورشتی کے چکر کا یہ knowledge یہ سویم اسی پرم پتا پر ماتما نے بیٹ کر کے سمجھ آیا جو دادا بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی سب سمجھ رہے ہیں اور ان کے دوارہ ہی اسی سب باتوں کو جان کر کر اور دوسروں کو بھی سنیا جا رہا ہے تو یہ knowledge کوئی من مت یا اپنی کوئی کلپ نا نہیں ہے یہ ان کی اثارت جو جانی جان ان ہار اور جس کوئی knowledge فل کہا جاتے اور سناتے ہیں باقی سنانے والا یہ تو یہ سب چیزوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ نا ہے کہ اثارت knowledge کیا ہے اور پرماتما کیا ہے اس چیز کو سرو ویاپی کہنا یہ بڑی بھول ہو جاتی اور نہ ایسی چیز ہے جو سرو ویاپی ہو سکے نہ ان کی جو qualification سے ہے اس کے ویاپکتہ ہونے سے پھر تو سب منشوں میں ویاپکتہ میں آنی چاہیے پر تو کہا ہے یہ تو منش اور disqualified بنتے جا رہے ہیں اگر یہ سب میں ویاپکتہ ہے تو پھر اس کی ویاپکتہ کا مہتو کیا ہوا یہ سب چیز جب منش بھی کوئی present رہتا ہے جس ستھان پر تو ان کو بھی کھیچا جاتا ہے بھئی آپ کے حاضری میں یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے اتنے پرم پوج پرماتما اگر ابھی حاضر حضور ہو تو اس کے حاضری میں کیوں ہماری دنیا ایسی ذرتی آئی ہے پھر تو ان کے ہونے سے ہماری دنیا اچھی چلنی چاہیے پر تو ایسے نہیں تو یہ سبھی باتیں سمجھنے سیلئے باپ کہتے ہیں میں جب آتا ہوں تو میں آکر کر کے دنیا کو اچھا اٹھاتا ہوں میں ایک ہی وار آتا ہوں اور ایک ہی ٹائم آتا ہوں اور وہ ہی ٹائم آکر کر میں دنیا کا destruction اور construction کا کام کرتا تو اس کے کرتویے کرنے کا بہت مہان مہما ہے ایسے نہیں ہے کہ ان کا کرتویے کوئی صدای چلتا رہتا ہے کئی ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کا کام تو صدای ہے سب جو کچھ چل رہا ہے نا یہ تو پرماتما کی ستا سے چل رہا ہے لیکن یہ ستا انہوں کو بھی دیوتا کہیں گے وہ تو منش جو دیوتا تھے جو qualified منش تھے وہ تھے باقی پرماتما تو ان کو کہیں گے تو یہ سب چیزوں کو سمجھنے کا ہے اس لئے پرماتما کا occupation اور دیوتا وں سب سب ایک 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 سب کا occupation سب کی position سب کا کرتوی اپنا اپنا ہے اس لئے دیوتاوں کا کرتوی اپنا اور پرماتما کا کرتوی اپنا اور سب کو اپنا اپنا سمجھ نہیں چاہیے سب کو ملا کر کرنے سے یہ ہی تو دیکھو اسی کارنی تو ہم آج بھل کے کارنی تو دکھی ہوئے ہے تو ان سب باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ نہ اور سمجھ کر کر ایتھارت ریج سے اگر اسے ہم connection جوڑیں گے تب ہم کو ان کا ایتھارت بل ملیں تو یہ سب چیزیں سمجھ نی کی اچھے جو باتیں چلی آئی ہے اس کو ابھی پرماتما پھر رائٹ وے کہ سمجھ جاتے ہیں تو ان باتوں کو بھی سمجھ نی کا ٹائم چاہیے کوئی جلے کوئی نئے آئے ہوئے ہو کون اوپر تر آئے ہیں تو کچھ ٹائم دے کر کر سنیں گے آ کر سمجھ گے تو اچھی ریلیشن ہے ابھی پریکٹیکل میں اس کے ساتھ ریلیشن میں ہے کہ ہم اس کی سنتان ہے پریکٹیکل اور ان کا جو فرمان ہے بھی ہو لی یوگی اردھات پوتر رہو اور پھر میرے ساتھ مجھے یاد بھی کرو یاد کرنے کا کیوں فرمان ہے کیوں کہ ہمارے پر جو پاپوں کا بوز ہے پہلے کا چڑھا ہوا اس کو اتارنے کے لیے کہا بھی ہے گیتہ میں کہ پاپوں کو نشٹ کرنا میرا یوگی پاپوں کو دگت کر سکتے میرا یوگی تو ان کو یاد رکھے ان کو بھی جان کر کر بھی نیاسے نہیں کوئی بھی روپ سے یاد کرے جیسے بھی کرے نہیں وہ کہتے یتھارت میں جو جیسا ہوں مجھے جان کر کر یتھارت ریسی سے جو یاد کرتے ہیں وہ مجھے یتھارت پاتے ہیں اتھا میرے زوارہ یتھارت جو چاہتی ہیں وہ کر سکتے ایچھا سکتے